رویو نور شریف کی جو مجلس ہوئی تھی خانگاہ میں بڑی تاریخی اور ایمانی دعوتی و اصلاحی نویت سے بڑی اہم مجلس دیو اور آج بھی پورے ہندوستان میں خطب الحند مولانا و عبداللہ خنازمی دامز اللہ علی کے جو بیانات تھے کا جو بیان ہوا اس کی مختلف کلیفز جو ہے آج بھی لوگ بہت زوق و شوق سے سن رہے ہیں بلکہ کل خود پروفیسر فاروق حمد صدیقی صاحب جو بیہار مظفر پور کے علاقے کے بڑی شخصیت ہے ان کا آزمی صاحب کے پاس فون آیا تھا کہ ہم خانکاہ شریف پر جو آپ کے خطاب ہوا ہے اس کو ہم سن رہے ہیں اور بڑا لطف پا رہے ہیں آزمی صاحب کا تعلق اس خانکاہ سے پچھلے چار پاس سالوں سے مستحکم ہوا ہے اور آمد و رفت کا سلسلہ مضبوط ہوا ہے اس سے پہلے حضرت دائی اسلام نے کہا تھا کہ اگلا خطاب ربیل اول شریف کا آپ کو کرنا ہے اور پھر پچھلے سال جب حضرت کا خطاب ہوا تو اس موقع پہ بھی حضرت نے کہا کہ اگلے سال بھی آپ کو تشریف لاتا ہے اس سال کی بہاریں کرونا کی نظر ہو گئی لیکن پھر حضرت دائی اسلام نے فرمایا کہ ہم پوری بہار کو جانے نہیں دیں گے کچھ نہ کچھ بز مارائی تو ہونہی چاہیے اور خاص بات یہ ہے کہ خطب الہند تو بازابتہ کرونا سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں اور پوری قوم کی پوری ملت کی دعائیں ان کے ساتھ رہیں صحت و سلامتی کے ساتھ آ رہے ہیں حضرت دائی اسلام نے فرمایا کہ مولانا نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا ذرا پوچھو اس سال آئیں گے کہ نہیں آئیں گے آزمی صاحب سے جب میں نے عرض کیا تو آزمی صاحب نے کہا کہ میں پچھلے چھے مہینہ تو گھر میں بیٹھ کے تھک گیا اس کے بعد ایک مہینہ ہمارا کرونا کی نظر ہوا ہسپیٹل میں پریشان ہوا اب جو ہے سفر کرنا ہے اور میری نیت ہے میرا ارادہ ہے کہ پہلا سفر جو ہے سید سراؤن شریف سے ہمارا شروع ہوتا میں نے انس کیا کہ حضرت کرونا سے تو آپ صحیح ہو گئے لیکن ابھی بھی زوف ہوگا کمزوری ہوگی اور بھی پریشانیاں ہوں گی تو آزمی صاحب نے فرمایا ارے مولانا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں ہم دارو شفا میں آ رہے ہیں نا جو بچ گیا ہوگا اس کا علاج وہی پہ ہو جائے گا آزمی صاحب پبلہ ہندوستان میں اہل سنت کی مائناز درسگاہ الجامیت الاشرفیہ مبارک پور کے پروردہ ہیں حافظ ملت نے اپنے اہد میں ایک بڑا تجدیدی کام کیا تجدید و اصلاح کا ایک تاریخی کام کیا اور جس کے نتیجے میں ملت اسلامیہ کو الجامیت الاشرفیہ مبارک پور جیسا عظیم الشان تعلیمی و اصلاحی مرکز نصیب ہوا حضرت عبداللہ خنازمی صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ اسی درسگاہ کے پروردہ ہیں اور شاعر نے کہا کہ جس نے پیدا کیے کتنے لا لوگوہر حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام اسی حافظ دین و ملت کی آنکھ ہیں عبداللہ خنازمی عبداللہ خنازمی یہ وہ شخصیت ہے کہ ہم سب لوگ ہم میں سے بہت ساری لوگ وہ ہیں جو اشرفیہ کے پروردہ ہیں اور اشرفیہ کے فارغت تحصیل ہیں لیکن جن کو جن کو خود بانی اشرفیہ حضور حافظ ملت نے جن کو اپنی آنکھ کہا اپنی نگاہ کہا یہ مولانا عبداللہ خنازمی ہیں جن کے بارے میں کہا حافظ ملت نے کہ یہ میری زبان ہے اور یہ میری آنکھ ہیں میری دو آنکھ ہیں عمروزمہ آزمی اور عبداللہ خنازمی حافظ ملت کی جو ایک بابصیرت شخصیت تھی ایک ایسے زمانے میں جبکہ پورا ہمارا دینی اشرفیہ مناظروں میں اور تقریروں میں لگا ہوا تھا ایسے ماحول میں جس شخصیت کو اس بات کا ادراک ہوا کہ اہل سنت کا ایک بڑا تعلیمی مرکز ہونا چاہیے تو جس نگاہ بصیرت کو اس بات کا احساس ہوا ادراک ہوا اس نے اشرفیہ کو قائم کیا اور اس عظیم بصیرت کی نگاہ کا نام ہے خطب الہند و بیداللہ خنازمی اگر حافظ ملت اپنے زمانے کی بصیرت ہے تو خطب الہند و بیداللہ خنازمی اس بصیرت کی نگاہ ہے اس کے بعد جو لو جو لوگ اشرفیہ کی تاریخ سے واقف ہیں اور جو لوگ الجامیتال اشرفیہ کے حوالے سے حافظ ملت کا جو منصوبہ تھا جو بڑا خاکہ تھا اس خاکے سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ حافظ ملت کی نگاہ میں صرف ایک درسگاہ اور صرف ایک مدرسہ قائم کرنا نہیں تھا بلکہ حافظ ملت کا جو نسابی خاکہ تھا اس نسابی خاکہ میں ہندی زبان بھی تھی سنسکریر زبان بھی تھی اس نسابی خاکہ میں میڈیکل کالیج بھی تھا یہ سارے چیزیں تھیں اور اس بندے درویش نے آج سے پچاس سال پہلے جو سوچا تھا اشرفیہ ان کے خوابوں کی تعبیر بنا اور یقیناً تعبیر بنا اور ایک علامت اہل سنت کی علامت کے طور پہ ساب نے آیا لیکن یہ بات کہنے میں ذرا باق نہیں کہ آج بھی جتنا حافظ ملک نے سوچا تھا ابھی اشرفیہ اس مقام تک نہیں پہنچا ہے اس مقام تک اشرفیہ کو جانا ہے اور پہنچانا ہے اور اس مقام تک جو سفر اشرفیہ کا چل رہا ہے اس سفر میں جو راستے کی جو دشواریاں ہیں ان دشواریوں کو ختم کرنے میں مٹانے میں راستوں کو آسان بنانے میں خاطب الحند عبیداللہ خنازمی کا بنیادی کردار ہے اشرفیہ کی تاریخ پڑھنے والے اور جاننے والی اس بات سے بھی واقف ہیں کہ آج اگر جامدالشرفیہ کے پاس ایک وسیع عریض خطہ ہے سرزمین ہے بڑی زمین ہے اور اشرفیہ اپنی زمین اور خطے اعراضی کی بنیاد پہ بھی جانا جاتا ہے کہ مدرسہ ایک ایسا ایک مدرسہ ہے جس کے پاس بڑا گراؤن ہے بڑا فلڈ ہے تو یہ بڑا گراؤن اور بڑا فلڈ جو حاصل ہوا ہے اس میں اہل نظر جانتے ہیں کہ خطیب الحند عبیداللہ خنازمی کا بڑا کردار ہے اس زمین کی حسنیابی میں اور اشرفیہ کو منزل مقصود تک پہنچانے میں خطیب الحند عبیداللہ خنازمی آج بھی مسلمانوں کے ترجمان ہیں انہوں نے اپنے زندگی کو سیاست اور مذہبی واضح نصیحت دونوں سے جڑ کر رکھا اور سچی بات یہ ہے کہ حافظ ملت کی نگاہ جو دیکھ رہی تھی اس کی جو ترجمانی جس انداز میں مولانا عبیداللہ خنازمی نے کی اور آج کر رہے ہیں جس طرح حافظ ملت کے زمانے میں ان کے معاصرین کو ادراک نہیں ہوا وہ شعور نہیں ہوا جو شعور اور ادراک حافظ ملت کو ہوا جو بصیرت حافظ ملت کی تھی جو نگاہ کام کر رہی تھی آج عبیداللہ خنازمی نگاہ حافظ ملت کے طور پر اور زبان حافظ ملت کے طور پر ہمارے سامنے ہیں لیکن مجھے یہ کہنے میں ذرا براور تعمل نہیں ہے کہ ملت کے حوالے سے جو حقائق عبیداللہ خنازمی کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اس ملت کی تعمیر کے حوالے سے جو انشراح صدر خطیب الہند عبیداللہ خنازمی کو حاصل ہے اور اس زمانے میں اہل اسلام اور اہل سنت کی منصوبہ بندی اور زبان منصوبہ بندی کیسے ہونی چاہیے زبان کا استعمال کیسے ہونی چاہیے کام کیسے ہونا چاہیے ملت اسلامیہ میں اشترات کا ماحول کیسے پائدہ کرنا چاہیے اپنے اپنے مسئلت پر قائم رہتے ہوئے ملت اور دین کی سطح پر مسلمان کے مسلمانوں کے مختلف طبقات کو ایک پلٹ فرم پر کیسے جمع ہونا چاہیے اور ہندوستان جو گنگا جمع تحزیب کی علامت ہے جہاں مختلف دھرموں اور مذاہب کے لوگ بستے ہیں ان مذہب والوں ان مختلف مذہب اور ثقافت والوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونے چاہیے اور ہندوستانیت کی سطح پر ہمارا ان سے مل ملاب کیسے ہونے چاہیے صوفیہ اسلام اور بطور خاص مشایخ چشن نے یہاں کے غیر مسلموں سے کس محبت کا رشتہ ہموار کیا یہ رشتہ کیسے پروان چاہنا چاہیے ان تمام باتوں کو جس گہرائی اور گیرائی سے خطیب الہند مولانا عبید اللہ خنازمی کی نگاہ دیکھتی ہے اور ان موضوعات پر جس صفائی کے ساتھ بلا خوف و خطر جو ان کی زبان چلتی ہے اس کی مثال اور اس کی نظیر ہمیں بہت کم ملتی ہے فتووں کی یلغار میں اور فتووں کی بوجھار میں یہ شیر انتہائی بے خوفی کے ساتھ اپنی بات رکھتا ہے اور مولانا فرما رہے تھے کہ ہم تو کہیں کہ نہیں ہیں ہمیں تو یہ بھی برا کہتے ہیں چونکہ میں ملت کی بات کرتا ہوں چونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں چونکہ میں صرف مسئلک کا ترجمان نہیں ہوں میں ملت کا ترجمان بھی ہوں تو مجھے تو حق بولنا ہے اور ظاہر کی بات ہے جن لوگوں نے اپنی فکر و عمل کو کسی ایک زاوی میں بان دکھ لیا ہے ان کو یہ بصیرت مندانہ بات پسند نہیں آتی ہے نتیجے کے طور پر عبدالللہ آزمی پر فتحوں کی بوچھار ہوتی ہے لیکن آزمی صاحب فرماتے ہے کل فرما رہے تھے کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا مجھے کسی کا خوف نہیں ہو لگتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو خدا جہاں جواب دے ہونے کا احساس جس کے دل میں پیدا ہو جائے اس کو پھر بندوں سے ڈر اور خوف نہیں لگتا مجھے جو بھی جواب دے ہونا ہے جو بھی برا ہوں مجھے اپنے رب کی حضور جواب دے ہونا ہے مجھے ان لوگوں کے پاس جواب دے نہیں ہونا ہے جو مذہب اور مسلح کی جو ٹھیکی داری کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے مسلمان زمانی بصیرت سے محروم ہیں اور ایسے فیصلے اور ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ امت مزید خطرات سے دوچار ہوتی جا رہی ہے مسائل ختم ہونے کی بجائے بڑھتے جنے جا رہے ہیں ایسے موقع پر ایک لمبی زندگی اور خطابت سے لے کر سیاست تک اور مدرسے سے لے کر دانش گاہوں تک اور ملک سے لے کر بیرون ملک تک ایک لمبا سفر تائے کرنے کے بعد خطیب الہین کا تعلق خطیب الہین کا رشتہ زندگی کے بظاہر آخری پڑاؤں میں ہم تو یہ چاہیں گے کہ خطیب الہین کی زندگی ہم سے تو تو اور یہ تو بڑے ہر اعتبار سے ہوشیار ہیں خطیب الہین جو ہے ان کی دانش کا جواب نہیں بڑے بڑی چلاکی کے ساتھ حضور دائی اسلام نے یہاں کی زمین خرید لی کہ زندگی ہماری جہاں گزری آخری آرام گاہ خانقہ عریفیہ میں بن بڑی محبت کے ساتھ چونکہ مشایخ ہمارے مشایخ محبتوں کے اثیر ہوتے ہیں اور عبید اللہ خان آزمی صاحب محبت کرنا جانتے ہیں لہذا محبت سے یہ اتنا قیمتی سعودہ محبت سے انہوں نے حاصل کر لیا کہ اپنا آخری قیام گاہ کے لیے سیف جو یہاں پہ اپنی بک کر والی ہے اللہ تعالی یہ سعادت انہیں حاصل کرے اللہ تعالی ان کے صدقے محبت میں یہ قیمتی سرمایہ ہمیں بھی آج خطب الہند کا زندگی کے آخری پڑاؤں میں خانقاہ عریفیہ سے تعلق ہوا حضور دائی اسلام سے ملاقات ہوئی اور حضور دائی اسلام سے ملنے کے بعد انہیں احساس ہوا مجھے نہیں پتا کہ ان کے احساسات کو ہم کہاں تک درست لفظوں کا جامع دے رہے ہیں صحیح طور پر بتائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے ان کی باتوں کا مجموعی تاثر ملا کہ ان کا کہنا ہے کہ آج جس فکر و بصیرت کی ضرورت ہے اور جس تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے اس کی خوبصورت ترین تصویر ہمیں خانقاہ عریفیہ کی اے ہاتھے میں دیکھنے کو بیتی ہے اور حضرت علامہ جب پہلی بار یہاں پہ تشریف لائے تھے اور پہلی ملاقع جب خانقاہ میں شیخ سے ہوئی تھی اسی وقت کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ حضرت دائی اسلام کی جو دانش ہے جو تربیت ہے جو مشن ہے یہ اس خانقاہ کی چار دیواری میں قید نہ ہو جائے ہماری خواہش ہے کہ اس بصیرت کو عام ہونا چاہیے جو لوگ ہمارے جو مہربان غلطی سے خانقاہ عریفیہ کے حوالے سے غلط فہمی میں متلا ہیں ان کو قریب کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے ان کے خلاف کوئی بات کریں انہیں قریب لائیں انہیں حضور دائی اسلام سے ملاقات کروائیں انہیں خانقاہ عریفیہ کے محول سے عاشنا کرائیں دکھائیں اور یقینی طور پر جو دور میں رہ کے جو لوگ خانقاہ سے بد گمانی میں متلا ہیں جب قریب آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لوگے یہ دور یہاں تو غلط فہمیہ بڑھاتی ہے آج پھر خطب ہماری خانقاہ میں تشریف لائے حضور دائی اسلام کی طرف سے میں اپنی طرف سے اساتیزہ کی طرف سے اور تمام خدام خانقاہ کی طرف سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہم دعا کو ہیں کہ آپ کا خانقاہ سے سلسلہ محبت جاری رہے آپ کی آمد و رفت کا سلسلہ قائم رہے اور آپ کی بے باب زبان باطل کے آشیانے پر برکیں طبعہ بن کے کونٹی رہے آپ آخری دم تک حق کی آواز بلند کرتے رہے اور ملت اور سنڈیت اور دین اور انسانیت کی ترجمان کی نعمت جو لسانی جہاد کی جو نعمت اللہ نے بخشی ہے اس نعمت سے حق کی آواز کو آپ بلند کرتے رہے آپ کا بہت زیادہ استقبال ہے